میں سن چوہتر میں چودہ ورس کا پندرہ ورس کا تھا جب جائے پرکاش نرائن کے اندولن میں جائے پرکاش نرائن کے کہنے پر میں اندولن میں کود گیا تھا اس سمیے کا بھی میں نے لالو پرشاد دیکھا ہے میں نے اس سمیے کا بھی اندولن دیکھا ہے اور آج بھی میں جب لالو کے بیٹے کو دیکھتا ہوں اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ لالو جی اب راہول گاندھی کو مٹھن بنانا سکھا رہے ہیں یہ کیسی جگل بندی ہو رہی ہے جس لالو پرشاد یادب نے جائے پرکاش نرائن کے اندولن سے پریوار بات بھائی بھتی جاوار بھرشوت کوری بھرشتہ چار کے خلاف آواز اٹھائی تھی آج وہی آکنٹ بھرشتہ چار میں ڈوب کر ان کانگریسیوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے کھڑے ہو گئے جن کے خلاف آپ نے امرجنسی میں لڑائی لڑی تھی کیا آپ کا سمیے آگیا کیا سکھیتی آگئی یہ راشتریہ جنتہ دل کیا ہے یہ رشوت کور جنگل راج دلدل ہے جنگل راج دلدل ہے آر سٹینڈ پور رشوت کوری جے سٹینڈ پور جنگل راج اور ڈی سٹینڈ پور دلدل آج یہ آ کر کے کھڑا ہو گیا میں یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا یہ کس چیز کا گھڑ بندن ہے یہ گھمنڈیا گھڑ بندن یہ کون سا گھمنڈیا گھڑ بندن ہے یہ گھمنڈیا گھڑ بندن دو باتوں کا ہے ایک طرف موڈی جی کہہ رہے بھرشتہ چار ہٹاؤ وہ لال کلے سے کہہ رہے کہ میں بھرشتہ چاریوں کو نہیں چھوڑوں گا جو بھرشتہ چاری ہے اس کو جیل میں ڈالوں گا اور دوسری اور یہ گھمنڈیا گھڑ بندن کہہ رہا ہے ہم بھرشتہ چاریوں کو بچائیں گے یہ سب بچانے میں لگیں کمال کا بٹن دبائیں بھاجپا کو جتائیں